اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الٹ میں ہوں زیادر احمان ناظرین آج ہم فیصل مسجد میں آئے ہیں جہاں پہ مرہوم عرشد شریف کی نواز جنازہ ادا کی جائے گی لوگوں کی عام دورفت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے رستے میں کئی جگہ پہ پولیس چوکیاں بنائی گئی ہیں سیکیورٹی کا سخت انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ جو بھی یہاں پہ جنازے کے لیے آ رہے ہیں ان کی اچھی طرح سے چیکنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ان کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے تین جگہوں پہ رستے پہ جو انٹرس ہے وہاں پہ پولیس کی اور ایف سی کی ایلکار کھڑے ہیں جہاں پہ جو انہیں لوگوں کو پرابر چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد ان کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے کچھ لوگ یہاں پہ آئے ہیں عرشد شریف مرہوم کے جنازے میں ان سے بات کریں گے ہاتھ میں بکیز لیے ہوئے ہیں عرشد شریف کے تصویر والے یہ پورٹریٹ لے ہوئے ہیں ہم ان سے بات کریں گے وہ کیا ان کی فیلنگز ہیں کیا ایساسات ہیں اور ان کے آج عرشد شریف کی اس شہادت کے اندر ناک اندر ناک جو اکسانیہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں جی آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ آئے ہیں ہم تو باجہوڑ جنسی سے آئے باجہوڑ سے بہت دور سے آئے اور اس کی جنازے کیلئے آئے تھا خاص طور پر کل پرسوں سے دلکتا میں بولتا تھا جنازے پر شریف ہوں لیکن آج اللہ تعالیٰ نے توپیغ دیا اسلام آباد اس مجید میں ہمیں پہنچ گیا آج جنازہ کریں گے اور انشاءاللہ شہید ہوگا جنازہ ہوتے ہیں اور یہ ملک شہید ہوگی ہے تو بار بار یہ ایسا اور بھی جنازے ہم اٹھائیں گے لیکن ان کی ماں کے لئے ایک پیغام ہے کس کی والدہ کے لئے پیغام ہے آپ کا بھائی کی جو عرشد صاحب کی والدہ کے لئے آپ کا پیغام ہے وہ یہ پیغام ہے قسم خدا کیا اگر اس کے بیٹے کو پتہ لگ گیا شہید ہو گیا تو ایسا موت اللہ تعالیٰ مارو کو بھیم دیئے میرے چار بچے اللہ تعالیٰ اس کو بھیم موت دیئے کیونکہ گبرانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے یہ شہید موت ہے اور شہید ہو چکے ہیں ایسا موت پہ ہر بندہ انشاءاللہ عقیدہ ہمارا یہ شہید ہے اور اس کا پاک خون ہے تو موت اللہ ہمارو کو بھیم دی اور ماں کے لئے یہ پیغامیں آپ پی کر نہیں کر آپ کا ایک بیٹے کے وجہ سے یا پاکستان چلے گا یا ایسا جیسا وہ کمران ہے یہ چلے گا لیکن انشاءاللہ پاکستان چلے گا آپ کا بیٹے کا قربانی یہ آپ کو دو دی تین دن میں اور بھی نظر آ جائے گا جی بلکل ہمارے ملک ایک قربانیوں کی عظیم داستان ہے جو لوگوں نے رکم کی ہے اس ملک کے لئے اپنا خون پیش کیا ہے تب ہی یہ سبز حلالی پرچم آج ہواوں میں فضاؤں میں لہرہا رہا ہے یہ ایک اور بھائی آئے ہیں امن سے بات کرتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں جی میں فیصلہ بار ٹوبر ٹیک سنگ سے آئے ہوں کس لئے آئے ہیں یہاں پر؟ نماز جنازہ کے لئے آئے ہیں جی یہ عرشد شریف مرہوم کے لئے اور ان کی یہ قربانی جو اس نے دی ہے یہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے اور سب نے دیکھ لی ہے کہ ایک ملک کی خاطر ایک سچا اور حقی لیڈر جس طرح کہ اس نے ما شاء اللہ باہر جا کے اس کے ساتھ یہ سازش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ اس طرح نشانہ بنایا گیا ہے کہ بہت افسوس ہوا ہے اس چیز کا اور اس کی والدہ کو بھی ہم یہ صبر کی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر دے اور اللہ تعالیٰ اسے عجر دے اور عرشد شریف کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک جنت الفیردوس میں اعلیٰ مقام دے جی آپ نے سنا یہ عرشد شریف بلا شبہ ان کو شہدت کا رتبہ ملا ہے اور شہید کے لئے کوئی حساب نہیں ہوتا ہے اور ہماری بھی دعائیں عرشد شریف کے ساتھ ہیں دیکھتے رہے گے نیوز الیٹ